میفینیمک ایسیڈ ایک پین کلر ڈرگ ہے میفینیمک ایسیڈ کا تعلق نان سٹیرائیڈل انٹی انفلیمیٹری کلاس کے ڈرگ سے ہے جسے عام طور پر ہم انیس اے آئی ڈی بھی کہتے ہیں میفینیمک ایسیڈ مارکٹ میں ٹیبلٹ فارم میں اور سسپنشن فارم میں موجود ہوتا ہے ٹیبلٹ فارم میں یہ دو سو پچاس میلی گرام اور پانس میلی گرام کے ٹیبلٹس میں آتے ہیں اور یہ سسپنشن میں آتے ہیں پیٹس کے لئے میفینیمک ایسیڈ ایک سٹرانگ انیلجیسک انٹی پائرٹک اور انٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھنے والا ڈرگ ہے انیلجیسک یعنی دردوں میں کمی کرنے والا انٹی پائرٹک یعنی بخار میں آفاقہ کرنے والا اور انٹی انفلیمیٹری یعنی سوزش کو کم کرنے والا میفینیمک ایسیڈ کے اگر میکینیزم آف ایکشن کی بات کی جائے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ایڈمنسٹریشن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سائیکلو اکسیجنیز کو انہیویٹ کر کے پوسٹراغلینڈین کی سینٹیسز کو رکھتا ہے اور اس طرح سے درد میں اور انفلیمیٹری کنڈیشن میں آفاقہ کرتا ہے میفینیمک ایسیڈ جو ہے وہ ڈوال موڈ آف ایکشن کرتا ہے یعنی یہ دو طرح سے کام کرتا ہے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس سے یہ بینڈ کرتے ہیں یہ ان کو بھی بلا کرتا ہے تو اس طرح سے یہ دو طرح سے کام کرتا ہے ایک سائیکلو اکسیجنیز کو رکھ کر پروسٹراغلینڈین کی سینٹیس کو رکھتا ہے اور دوسری طرف یہ اس ریسیپٹرز کو بھی انہیویٹ کرتا ہے اب میفینیمک ایسیڈ کی کچھ انڈکیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینلنز سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہمارے ڈرگز کے حوالے سے انفارمیشنز ملتی رہے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم اپنی عوام میں میڈیسن کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ شعور اور آگاہی پیدا کر سکیں میفینیمک ایسیڈ کے انڈکیشنز میں سب سے یہ ہے کہ یہ ایک انیلجیسک ہے یعنی پین کلر ڈرگ ہے تو اسے مختلف پین فل کنڈیشنز میں استعمال کیا جیسا ہے جیسے کہ ہیڈیک آف موسٹ ایٹیالوجی جیسے کہ میگرین میں اس کے استعمال ہو سکتا ہے ڈینٹل پین میں اس کے استعمال ہو سکتا ہے مسکلر پین میں اس کے استعمال ہو سکتا ہے جوائنٹ کے پین میں استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سٹرین سپرین اور لو بیک پین میں بھی اس کے استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کی ہم فی میلز میں دیکھیں تو زیادہ تر اس کا استعمال پرائمری ڈسپینوریا میں ہوتا ہے یعنی ماہواری کا جو درد ہوتا ہے اس میں اس کا استعمال ہے اس کے علاوہ بھی یہ پری منسٹرول سائنڈروم میں بھی اس کا استعمال ہے پوسٹ سپارٹم پین میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور پوسٹ آپریٹیو پین میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پوسٹ آپریٹیو پین یعنی وہ درد جو آپریشن کے بعد مریض کو ہوتا ہے تو اس میں آفاقی کے لیے میفینیمک ایسٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے میفینیمک ایسٹس کے اگر ہم دوزج کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ جو کنڈیشنز ہم نے بتائی ہیں انڈیکیشنز اس میں اس کی جو نارمل دوزج ہے ایڈلٹ میں بڑوں میں وہ پانچ سو میلی گرام تری ٹائمز ڈلی یعنی صبح دوپیر اور شام کو بھرے پیٹ پر انسیڈز زیادہ تر بھرے پیٹ پر ہی لینی چاہیے جس میں کہ میفینیمک ایسٹس اور اور بھی ڈرگ اس میں شامل ہیں ہر دوائے کی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میفینیمک ایسٹس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس میں سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایلرجی کسی بھی ڈرگ سے اگر ایک مریض کو ایلرجی ہے تو اس ڈرگ کا کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے لہٰذا وہ مریض جن کو میفینیمک ایسٹس سے ایلرجی ہو وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں یعنی یہ نوزیا اور وومٹنگ مطلق کاس کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ میدے میں زخم کا باعث بھی بن سکتا ہے اس کے اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے سکن ریشز یہ ایک ایک ایلرج سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ اس ڈرگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ڈرگ ہائپرٹنشن اور ہائپوٹنشن یعنی بلیڈ پیشر کا زیادہ ہو جانا اور بلیڈ پیشر کا کم ہو جانا دونوں کاس کر سکتا ہے گردوں کے مریضوں میں اس کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ ان کی حالت کو مزید خراب کر سکتا ہے میفینیمک ایسیڈ ایڈیما بھی کابز کر سکتا ہے یعنی باڈی میں فلویڈ کا جمع ہو جانا جسے عام طور پر ہم ایڈیما کہتے ہیں وہ بھی اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم عام طور پر اگنور کرتے ہیں وہ ہے ڈرگ ڈرگ انٹریکشن یا ڈرگ فوڈ انٹریکشن ڈرگ ڈرگ انٹریکشن کیا ہے یعنی ہر ایک دوائی دوسری دوائی کے عمل کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹرفیر کر سکتی ہے جب ان کو ایک ساتھ لیا جائے اسی طرح میں فینیمک ایسیڈ کی بھی ڈرگ ڈرگ انٹریکشن ہو سکتی ہے جس میں کہ انٹی کواغلنٹس ڈرگ شامل ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایسیٹل سیلیسائلک ایسیڈ شامل ہے اس کے علاوہ ہائپوگلائسیمک ڈرگ ان کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہو سکتی ہے فینیمک ایسیڈ کی ٹیبلٹ لینے کے بعد یہ ریپیڈلی ابزارب جاتا ہے میدے میں اور یہ تقریباً دو سے چار گھنٹے میں اس کا پیک پلازما کنسنٹریشن اچیو ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہاف لائف ہے وہ تقریباً دو گھنٹے ہے